السلام علیکم ڈی ایس وینٹس کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے ڈی ایس وینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کلاس نائن فیزکس کے اہم ترین شارٹ کسٹر ڈی ایس وینٹس 30 مارکس کے آپ کے شارٹ کسٹن آنے ہیں پیپر میں اور ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے آپ نے ان کو لازمی کرنا ہے پہلے پارٹ میں ڈی ایس وینٹس پہلا چپٹر ہوگا اس کے بعد دوسرا چپٹر ہوگا اور اس کے بعد تیسرا چپٹر ہوگا تو یہ تین چپٹر شامل ہوں گے پہلے پارٹ میں اس کے بعد دوسرا پارٹ آئے گا پھر تیسرا پارٹ آئے گا تو یہ ڈی ایس وینٹ دونوں سائیڈ میں انگلیش میڈیو میں بھی اردو میڈیو میں نظر آپ کو آ رہا ہوگا تو دوسری بات ڈی ایس وینٹس کسٹن تھوڑے سے ایکسٹرا ہے ایکسٹرنسلی ہیں کہ کسٹن موسلی رپیٹ بھی ہیں اب دیکھیں پہلا کسٹن ہے بنیادی اور ماخوز مقداروں فرق تو اس کا بھی جو پہلا ہے وہ یہی ہے بنیادی اور ماخوز مقداروں فرق تو اس طرح سے کسٹن رپیٹ بھی ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اہم ترین شارٹ کسٹن ہے ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے تو یہ ڈی ایس وینٹس جو کمنیشن یہ چوتے پانچ و چھٹے والا ہے تو اس وقت فیل وقت چھوڑ دیں یہ آگے آئے گا تو یہ ڈی ایس وینٹ موسٹ ایمپورٹن جو ہیں شارٹ کسٹن اس میں اگزیمپل بھی ہیں ریزنیبل کسٹن بھی ہیں ان کو اگر آپ نے اچھی طرح سے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے شارٹ کسٹن کا جو پورشن ہے وہ آپ کا کمپلیٹ حل ہو جائے گا تو یہ ڈی ایس وینٹ دیکھیں جیو فیزکس اور پلازم فیزکس پہلی بھی تعریف آئی ہے ٹھیک ہے یہ میس اور وزن کی پہلی بھی تعریف یہ موسٹی جو کسٹن ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس سے خبرانہ نہیں ہے کہ زیادہ اب دیکھیں میس اور وزن میں فرق پریفیکس پھر آگیا ہے ٹامک فیزکس پھر آگیا ہے تو یہ موسٹی کسٹن ڈی ایس وینٹ جو ہیں وہ ریپیٹڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو نئے کسٹن ہیں ان کو دیکھ لینا ہے اگر نہیں کیوں یہ پہلے سے تیار تو ابھی آپ نے تیار کر لینا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کسٹن ڈی ایس وینٹ آپ نے اس کو لازمی تیار کرنا ہے تو یہ ڈی ایس وینٹ پارٹ نمبر ون ہو گیا کمپلیٹ اب پارٹ نمبر ٹو کو دیکھ لینا ہے جس میں چوتھا چپٹر اس کے بعد پانچون چپٹر اور چھتا چپٹر یہ تین چپٹر شامل ہوں گے تو یہ ڈی ایس وینٹ آپ اچھی طرح سے دیکھیں گا مومنٹس کا اصول جس طرح سے ہے کانیٹیک انرڈی تو یہ سارے کسٹن ڈی ایس وینٹس آگے بھی آئیں گے تو ان سے کبرانا نہیں ہے کہ زیادہ کسٹن آپ کو گیس پیپر کے لیے میں بتا رہا ہوں تو یہ کسٹن ڈی ایس وینٹس آپ لازمی کیجئے موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہیں مومنٹس کا اصول دیکھیں پھر آگئے یہاں پہ تو یہ ڈی ایس وینٹس بڑے ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہیں آپ نے ان کو لازمی کر لینا ہے اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں کے لیے ہیں دونوں بچے یہاں پہ دے سکتے ہیں اردو میڈیم والے بھی انگلیش میڈیم والے بھی موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہیں اور اس کا یہ پارڈ نمبر دو ہے چوتھا پانچوان چھٹا یہ تین چپٹر کو شامل کیا ہے گیا ہے اس کسٹن نمبر تھری میں یہ بورڈ کے پیبر میں بھی آپ کا کسٹن نمبر تھری انہی سے بنا ہوگا تو آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس کے بعد دیر سن یہاں پہ پارڈ نمبر تھری آگیا ہے پارڈ نمبر تھری میں ساتویں چپٹر آٹویں چپٹر اور نویں چپٹر یہ تین چپٹر شامل ہیں اس کے موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن شامل کیے گئے ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اگر آپ نے ان کو اچھی طرح سے تاکیار کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے تھرٹی اور تھرٹی مارکس جو ہیں وہ شارٹ کسٹن میں پک کے آئیں گے تو یہ کسٹن آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ان کی سکرین شارٹ لیتے جائیں ٹھیک ہے تو میں پڑھ پڑھ کے ایک ایک کو بیان نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کسٹن ہیں تو یہ ٹائم بہت زیادہ اس میں لگ جائے گا چھوٹی سی ویڈیو میں میں کہتا ہوں زیادہ زیادہ کی چیزیں کور ہو جائیں تو یہ دیر سورنٹ آپ کر سکتے ہیں موسٹ امپورٹن چیزیں ہیں یہاں پہ پاسکل قانون دیکھیں بہت امپورٹن کسٹن ہے اس میں گرین ایس فیکٹ ہو گیا پھر سارے کسٹن جو شامل کییں گے موسٹ امپورٹن شارٹ کسٹن پنجاب کے تمام بورٹس کیلئے ہے دیر سورنٹس آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس کو لازمی کرنا یہ بہت امپورٹن گیس پیپر ہے دیر سورنٹس تو یہاں تک دیر سورنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہمارے شارٹ کسٹن موسٹ امپورٹن چیزیں تھے دیر سورنٹس جو دوزر تیس کے والے سے تو ان کو اپنے لازمی کرنا ہے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے پیپورڈ کی پیپر میں یہی کسٹنز آئیں گے یعنی کہ آٹھ میں اس پانچ کرنا ہے تو پانچ چہ سات کسٹن وہ یہی آئیں گے آٹھ میں اس آٹھ میں نہیں کہتا کہ یہی آئیں گے لیکن موسٹ امپورٹن شارٹ کسٹن آپ لوگوں نے ان کو لازمی کرنا ہے تو میتھے ڈیئر سونٹس آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ